اچھا آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور کرنی تھی جو ہم نے شروع میں بات کی نا دیکھیں اگر یہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں دیکھیں آپ آپ دیکھیں نا یہ پی ٹی سی ایل جو ہوتا نا پی ٹی سی ایل جو لینڈ لائن تیلی فون کا ڈپارٹمنٹ تھا اب بھی میرے خیال میں ٹوڑا بوت رہی گیا ہے یہ اپنے دور کا بڑا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا اس میں لائن مین بھی اگر کوئی لگ جاتا تو اس کی بڑی وہ ہوتی تھی کہ اچھا اس کو پی ٹی سی ایل میں جوب ملا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا دور پی آئی اے پہ گزرا ہے پی آئی اے میں جس کو جوب مل جاتا تو وہ لوگ اس کو بہت قدر کی نگاست دیکھتے تھے کیوں کہ وہ بڑا الیٹ قسمتہ ارگانیزیشن تھا یہ جو میں نے آپ سے پی ٹی سی ایل کی بات کی تو یہ بھی ایسا تھا پاکستان سٹیل میل میں ایک ایسا ادا رہا تھا یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب نے اور جو ہمارے پرنسپل سائبان ہیں جو ہیڈ ماسٹرز ہیں ہیڈ ویسٹرزز ہیں میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں لکھ کے آپ کا مجھ سے زیادہ ایکسپیرنس ہے میں نے جو میں نے کل اٹارہ مہینے اس ڈپارٹمنٹ میں گزارے آج میرے اٹارہ مہینے اور ایک دن ہوگے اس ڈپارٹمنٹ میں میرے اس اٹارہ مہینے کا یہ کنکلوجن ہے نا کہ اگر ہم ری ایکٹیویٹ نہیں ہوئے اس اٹیم یہ جو ہم تین لاکھ کے لگ بک سارے بند ہیں تو وہ لوگ جو پرائیویٹ سکول میں بچے داخل نہیں کر سکتے وہ وہ نہ پرائیویٹ میں بہنیں گے نہ ہمارے پاس بہن جائیں گے وہ نکل جائیں گے ویسے مطلب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جن کا توڑا بہت بس چلتا ہے باقی لوگوں کا وہ بھی ہمارے سکولوں سے نکلیں گے ٹھیک ہے تو now this is time کہ ہم یہ مان لیں یہ حقیقت کہ we have to reorganize ہم نے اپنے آپ کو reorganize کرنا ہے مطلب ہم یہ ریالیٹی ہے کہ ہمارے اندر گیپس ہیں ہمارے سسٹم کے اندر گیپس ہیں تو اب یہ گیپس سب کو معلوم ہے اگر اس کے لئے کوئی جواد دوننا شروع کرے کہ جیرہ جی یہ تو سکول میں بجلی نہیں ہے تو سکول میں پانی نہیں ہے تو سکول میں تو یہ نہیں ہے وہ حکومت یہ دے دے حکومت وہ دے دے آج کا کمزورترین سکول آج کا کمزورترین سکول آج سے چالیس سال پہلے والے بہترین سکول سے بہترین ہے آپ اپنے پرنسپل صاحب صاحبان کو بتا دیں آج کا کمزورترین سکول آج سے چالیس سال والے پہلے بہترین سکول سے بہتر ہے وہ بیٹر ڈیلیور کرتا تھا اس کے پاس نہ بیجلی تھی نہ پانی تا نہ ٹائلیٹ تا نہ باؤنڈری والتا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی ایسے کلاسٹرون کنزیومیبل سٹیم اس لیول کی کوالیفیکیشن تھی کوالیفیکیشن تو تھی نہیں میں جس ہائی سکور میں پڑھ رہا تھا پرس ٹائم ایک پیچر نے ماسٹر کیا تو وہ ہر کلاس میں گھومتا تھا کہ جس بچے کی اچھی رائٹنگ ہے تو وہ میرا نام لکھے اور ساتھ ایم میں لکھے اور میں نے جو ونٹر میں جو بلاوزر لوگ پہلتے ہیں نا اس میں پلاسٹک والا وہ کور والی جگہ ہوتا ہے تو وہ بتا تھا کہ میں ادھر لگانا چاہتا ہوں یہ پندازہ کرے اب پیچڈی آئے ہیں ماسٹر آئے ہیں بی ایس آئے ہیں ایم پل آئے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے کوالیفائیڈ لوگ آئے ہیں کتنے ٹرین لوگ آئے ہیں میں اس دن جس سکول میں گیا تھا تو وہ پندرہ سول اکرون اسکول کا بیڈلنگ ہے ٹھیک ہے آٹھ دس کنال سے اس کا زیرہ ایریا ہے ساٹھ ستر لگ کا تو اس کا صرف سٹاپ روم ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو امیر لوگ تو اپنے بچے ادھر سے لے گئے ہیں تو میں نے کہا امیر لوگ پاگل ہے تمہارے پاس اپنے بچوں کو رکھے تم ان کو کیا پڑھاتے ہو تمہارے بچے کو چھ ستمبر کا انسیلٹ تو کیا اس کو تحریر بھی آدمی کیا اچھے ستمبر ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سر جھوڑنا ہے ہم نے ری ایلائن ری ارگریس کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے سکولوں کو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھئی یہ میں لکھ کے رہتا ہوں لکھ کے شرط بھی رگاتا ہوں کہ ایف دس ریمینز دا پوزیشن جو اب ہے کہ کوئی کبھی ایک وہاں آنا تو کبھی دوسرا بانا تو کبھی تیسرا بانا کہ اس کے یہ ہے وہ ہے پورے دس سال بعد یہ بیلڈنگ خواہی ہوگی کوئی ایڈیوٹیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا مطلب میں لکھ کے لیتا ہوں بھی یہ لکھ لیں لوگ جائیں گے پرائیویٹ سکٹر میں اور وہ بھی ہماری سکول ہے وہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو ان کو افورڈ کر سکتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ سبق خط چاہے کہ وہ سبق چھوڑ دے وہ سب سے خطرناک بات ہے ری ایکشن میں یہ ہوگا کہ آپ ہم سارے لوگ ہزار بار ڈیزرس کریں اس سکٹر میں آٹھ دس سال بعد اگر یہ اس طرح رہتا ہے جو اب ہے آٹھ دس سال بعد اس سکٹر میں کسی پرائیویٹ کمپنی کے پاس جانا ہے یہ لوگوں کو بھی مجبوری ہوگی یہ جب عوام بھی سیخنا شروع کریں اور حکومت کے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو تو یہ سکٹر جائے گا ایک پرائیویٹ پورا پرائیویٹ سکٹر بن جائے گا تو پر پرائیویٹ سکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ والی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اسوسییشن بنائیں گے تو کوئی روڈ بلاک کریں گے تو میں نے میں کلے گرے ایک پارک میں ایک بابا سے ملا ہوں میں نے ایک پوسٹ اپنے ایک پوسٹ بھی میں نے لوڈ کیا ہے اس پہ فجر کی نماز جب کل ہوئی تو میں اس پارک میں جاتا ہوں وہاک کے لئے تو وہ کاکہ کم از کم اٹھا سٹھو نتر سال کا ہے اتنا باری پائپ اٹھا کے وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا میں نے کہا کہ آپ آپ اتنے سویری کیوں آتے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ پانی میرا دل کرے تو مجھ پر پابند نہیں ہے میں دوپیر کو بھی یہ پانی دے سکتا ہوں لیکن وہ پودوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا آپ کی ترخواہ کتنی ہے وہ کہتا ہے میری ترخواہ نہیں ہے میں کام کروں آج تو مجھے آج کے پیسے بھی لیں گے بس ہفتے کے پیسے مجھے ملتے ہیں اٹھا سٹھ اٹھا سال کا بندہ اس نے بری انٹرسٹنگ بات بتا ہی وہ مجھے بتا آتا کہ یہ پودے بول بھی نہیں سکتے اور ان کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں کہ وہ آکے کوئی شکریت کریں گے اور یہ پودے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو بس یہ تو میرے مرضی پہ ہیں میں چاہوں تو ان کو زندہ رکھو تو میں چاہوں تو مرواد ہو فانی نہ دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہم سب بشمول میں پہلے میں پہلے میں ٹھیک ہے ہم ہم پرمنٹ نوکری کر رہے ہیں ہمارے پروموشن بھی ہے ہمارے اسوسییشن بھی ہے ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں وہ کاکہ جو میں نے کل پارک میں دیکھا ہے انتر اٹھا سٹھ انتر سال کا بندہ ڈیلی ویجر کون مطلب کون سورٹ ترو ہونے سے پہلے اپنے کام کے لئے جا سکتا ہے سرکاری مالی سرکاری سکری یہ تو آپ کو پتا ہے مطلب اس میں تو نہیں جاتے اسب کو پتا ہے ہمیں اپنے دمدوریوں کو پتا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اکیڈمک سیکشن شروع ہوا ہے مہربالی کرے آپ ہمیں بتا دیں ہم آپ کی کیا ہیلپ کرے آپ پرنسپل سائبان کو بتا دیں کہ کبھی کبھی وسائل وسائل ایک ریزن ہے لیکن وسائل وہ ایک ریزن نہیں ہے جو باقی منانوہ ریزنز کو بلکل وہ کروا دیں یہ صرف ایک ریزن ہے بڑے بڑے وسائل موجود ہے کوالیفائیڈ ٹیچر بھی موجود ہے ٹرین ٹیچر بھی موجود ہے بیلڈنگ بھی موجود ہے بیجلی بھی ہے بکس بھی ہے اور باقی تولے بہت کلاسروم کنزیومی بلز بھی ہے کئی بہت اچھے بھی ہے کئی تولے بہت کم بھی ہے لیکن ایسی کوئی ریزن نہیں ہے کہ اچھی تدریس نہ ہو کوئی اچھی ایکٹیوٹی نہ ہو کوئی کوئی انویشن نہ ہو تو میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں ربانی کریں آپ سارے پرنسپلز ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر کو بتا دیں کہ میں ربانی کریں ون سے نویک کم از کم ون سے نویک یعنی مہینے میں چار بار کہ ہم آپ کو خیر ہے ریٹم میں بھی کمیونکیٹ کریں آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو ریٹم میں مل گیا ون سے نویک یعنی ہفتے میں چار بار ایک لوکل کوئی بھی موٹیویشنل سپیکر کسی پیشے کا بھی ہو داکٹر ہو وکیل ہو پروفیسر ہو انجنئر ہو بزنس مین ہو وہ بچوں کے ایج کے حساب سے اپنے سکولوں میں بلایا کرے مورننگ اسمبلی کو ریلیجزی کے ساتھ ارینج کیا جائے میں پھر کہتا ہوں کہ مورننگ اسمبلی کے وغیر سکول ایسا ہے جس طرح کے باڈی موجود ہو اور اس کا سر ہی نہ ہو مورننگ سکول سے ٹیچرز پرنسپل اور سٹوڈنس کا ایک دن کے لیے ایک ریدم سٹ ہو جاتا ہے تو مورننگ اسمبلی پہ تو کوئی کمپروائز نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار مہینے میں چار بار کسی بھی پروفیشنل کو کسی ریلیجز سکولر کو کسی اور بندے کو بلالے جو بچوں کے ایج کے حساب سے ان سے بات کرے ان کو موٹیویٹ کرے ان کو ری انرزائز کرے یہ ایکٹیویٹی ہو دوسری ہم اس طرح کر لیتے ہیں نا کہ ایس این اوپننگ ہم لیکن ایمپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے ہم ایک دن رکھ لیتے ہیں ایک دن ایک دن رکھ لیتے ہیں اس مہینے میں ہفتے کا کوئی دن رکھ لیتے ہیں جس میں اور اس مہینے کے آخر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ سکول ان کو پرپریشن کا ٹائم ملے سارے سکول اپنا ریکارڈ چک کرے پرائمری میڈل ہائی ہائی اور سیکنٹری میل کی میل کہ ان کے سکول سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں جو اب کسی سرکاری پوزیشن پر یا پرائیویٹ بزنس میں اچھے پوزیشن پر ہے کم از کم وہ ایسے ہر سکول کم از کم ایسے بیس بندوں کو بلائے گا at the end of this month on saturday the last saturday of this month at least 20 graduates of the school جو اب بڑے اچھے پوزیشن پر ہیں وہ سکول والے فیصلہ کرے کہ کون ان کے سکول سے نکلا اور کون کون اب اچھے پوزیشن پر ہے اچھا مین جو ساؤنڈ پوزیشن میں ہیں جس کی فینانشل پوزیشن اچھی ہے جس نے آگے جا کے اچھا پڑا ہے کوئی بلنس لگایا ہے کسی یونیورسٹی میں گیا ہے کسی کسی اور شعبے میں گیا ہے جہاں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان 20 بندوں میں سے ان 20 بندوں میں سے سکول ایک کو ہوسٹ بناے گا سکول ہوسٹ نہیں ہوگا سکول ہوسٹ نہیں ہوگا سکول کی منیجمنٹ ان 20 بندوں میں سے ایک سے بات کریں کہ نیسٹر سو اینڈ سو یو بی دی ہوسٹ اپ دس پنکشن اس کا چہے پانی وہ حکومت غریب نہیں ہے لیکن اونرشپ فور دس ایک اف اونرشپ وہ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست بھی کرے گا ادباقی انیس بندوں کے لیے اور سکول کے سٹاپ کے لیے یہ 20 بند ہے جب آپ انوائٹ کریں گے تو آپ ان کو موبائل پہ میسیج نہیں بجوائیں گے سکول کا پرنسپل ایک ٹیچر بے شکر سے موبائل پہ بات کرے لیکن خود بات کرے گا نزدیک ہو تو اس کو سکول بلے لے یا پھر اس سے مل لے اس کو بتا رہے کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں پلاہ دن پہ ان کو اچھا ویلکم کیا جائے اور یہ بتا جائے کہ سکول کو فارغ ہو کہ یہ کدھر پہنچ گئے ہیں اور پھر ان میں سے دو تین بندوں سے بات کر آ دے اور یہ 20 بندے ان ریٹرن کم از کم ایک بندہ جو ہے کم از کم ایک بندہ پانچ گملے جو ہے پانچ گملے وہ کنٹریبیوٹ کرے باقی وہ سکول میں اگر کوئی کتابیں بچوں کے ایج کے حساب سے لانا چاہتے ہیں ان کو بتانے کہ گملے تو لانے لانے ہیں پانچ گملے تو ہر ایک نے لانے ہیں باقی جو سکول کو بچوں کے ایج کے حساب سے کوئی کتابیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دے دے ٹھیک ہے کوئی سائنس کی کوئی چھوٹی موٹی ایکوپمنٹ وہ لانا چاہتا ہے جو جس کامر تک جو بچوں کے لرننگ سے ریلیٹیڈ ہو یہ ان سے کوئی چاندہ چاندہ نہیں ماغ رہا ہے نہ گورنمنٹ کسی سے خیرات ماغ رہا ہے یہ ان کی اخلاقی سے مداری تھے ٹھیک ہے اور ایٹ ویل ایٹ ویلپ 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 اور اس کا سب سے بڑا پیٹا یہ ہوگا کہ موجودہ بچے انسپائر ہو جائیں گے کہ یہ بھی کبھی ہمارے ایج کے تے اسی سکول میں اور یہ بتا دے اگر آپ کے بچے بینچ کرا دے ان کی اٹروڈکشن کرا دے کہ یہ میسٹر سو اینڈ سو ہے یہ ہمارے سکول میں ان سالوں میں سٹوڈنٹ تھا آپ کرسی پہ بیٹے ہیں یہ زمین پہ بیٹا کرتا تھا اور ابھی سکول میں ٹائلٹ میں جاتے ہیں یہ سکول سے باہر جاتا تھا اب یہ آپ کے بیجلی کا پنکہ ہے جب یہ پل رہا تھا تو بیجلی کا پنکہ بھی نہیں تھا کرا دے ق anos اپنے کسی معنی کرا دے آپ کرا دے کرا دے اختیشن rua و اگر